بھرد جی کو نمیحال سے واپس بلایا گیا وہ اپنے نمیحال میں تھا اور انہوں نے جب سارے سمچار سنے تو اپنی ماں کہہ گئی کا جام کر دیا راج سمہ میں جب گروہ وششت نے انہیں راجہ کیا گیا کہ اجوروب بھراجے کرنے کی صلاحہ دی تو انہوں نے جو شبد کہے وہ شبد صرف بھرد جیسے بھائی ہی کہہ سکتا ہے پیتا جی سوارک میں ہیں بھائیہ رام بان میں ہیں رام آپ مجھے راجے کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی میں میرا کلیان سمجھتے ہیں میرا کلیان تو شیرنام کی سیوہ چاکری میں ہے جو میرے دربا کے وشش میری مہتا کی کوٹسٹا نے مجھ سے چھٹ لیا اور تو چل پڑے رام جی کو مرانے یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتے ہوں بہت بھائیوں کے بریم کی اسی میٹھی بات ہے یا کچھ سمیں پہلے رام جی بن جا رہے تھے تو ان کے پیروں میں کانٹے کم کر پتھر چھپے انہوں نے دھرتی مادہ سے نبیدن کیا مادہ کچھ سمیں بعد بھارت بھی اسی راستے سے آئے گا مجھے منانے مجھ سے ملیں تب آپ ان کن کر کٹو پتھروں کو اس راستے سے ہٹا لینا اسے یہ سب نہیں چھپنے چاہیے بھارت بھائیے فرسی مادہ اشری چکیز ہو گئی بھائی پربو یہ تو آپ کے پیروں میں بھی چھپ رہے ہیں پھر آپ انہیں ہٹانے کے لئے کیوں نہیں کہتے ہیں میں تو پراکرٹک مریادہ میں بھائی ہوں اس لئے میں نے اپنے آپ یہ اب روز نہیں ہٹائیں پر کیا بھارت جی کی چرنتمل آپ سے بھی ادھیک کومل ہے اور رام جی بولے ماتا ابھی تو آپ پراکرسک مریادہ کا پالن کرتی ہوئی جیسی ہو ویسی ہی رو پر جب بھرات آئے تو بھرات کے آتے سمیں کوپا گی مچھانا ارے بھرات اس بات سے دکھی نہیں ہوگا کہ اس کے پیر میں کانٹے کم کر پتھر چھپ رہے ہیں وہ تو بہت دھرے وان اور بہت سا انچھیل ہے پر یدی اسے یہ پتہ لگے گا کہ بند جاتے سمیں رام بھئیہ کے پیروں میں یہ کانٹے کم کر پتھر چھپے سے تو وہ میرے دکھ سے دکھی ہو کر وہیں اپنے پرانک سے آتے گا یہ ہے بھائی دھرسی ماتا چکیز رہ گئی بھائیوں کے پرستر پرین کو دیکھ کر اور جب بھرات جی آئے تو کھیول دھرسی ماتا یہ نہیں کومل ہو گئی بادل بھی جہاں جہاں بھرات جی چل رہے تھے ان کے اوپر چھایا بھرات میں چل رہے تھے لوگ سو رامائین کا یہ پرسند ہمیں سیکھ دیتا ہے میں سکیت دیتا ہے اس بات کا کہ جب ہم کوئی کام بینہ چھل کپٹ سیما بھاو سے دھرم کے انکور رہ کر کرتے ہیں تو پرگرتی بھی ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیتی ہے بھرات جی چترپوٹ پہنچے دونوں بھائی بھی لے راجہ دشرت کی سوالکواس کا سماچار سن کر رہا اسے ہمیں دکھر دکھر یہاں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا ایک پرسند بتاتا ہوں آپ کو مالب یہ میرا جو شوٹنگ کا ٹائم کا ایک پرسند ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا آج بہت ہی کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں جب یہ سینل شوٹ ہوا کہ بھرات آئیں گے اور بھرات جی بتائیں گے کہ پتاگر شوارکواس ہو گیا ہے تو مجھے ریاکٹ کرنا تھا اس کو سن کر بہت ساری طرح کے ریاکشنز ہوتے ہیں کبھی لاؤڈ ریاکشنز ہوتے ہیں کبھی بہت سٹل ہوتے ہیں کبھی فزیکلی زیادہ ہوتے ہیں کبھی ایموشنل ہی زیادہ ہوتے ہیں اور میں آپ کو سچ بتاؤں پہلی بار پوری رامائن میں یہ ایک ہی سین ہے جب مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں بہت ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں ایک ہی سین ہے جب مجھے بلکل کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کو کیسے ایموٹ کروں کیا کروں جس سے یہ لگے کہ ہاں یہ سوچنا یہ سمجھار اندر اندر گھوز گیا ہے رام چیل ٹوٹ گئے ہیں میں نے ساگر صاحب سے کہا ساگر صاحب نے مجھے کہا ہاں عرون بتاؤ کیسے کروں گے میں نے ساگر صاحب سے کہا آپ کیسے لائٹ آف کر دیجئے میں نے فلور کی لائٹیں آف کر آ دی نہیں نہیں یہ لائٹیں آف مت کروں میں نے فلور کی لائٹ آف کر آ دی اور ساگر صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم یہ ٹیک ہے رون ٹائم جب تم ریڈی ہو جاؤ تو مجھے بتا رہا تھوڑی دیر بعد میں سوچتا رہا سوچتا رہا پھر میں نے سوچا اس کو ہم وہاں تھی کیونکہ رام جی کا جو کیریکٹر ہے جو چرطر ہے ان کا بہت دھیر دمبیر پبتر کا لاؤٹنس کہیں بھی نہیں ہے شانتی ہے سوچ ان کی ایسی ہے تو میں نے کہا لاؤٹ ریاکشنز تو میں نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے میں نہیں کروں گا تو جب میں ریڈی ہو گیا تب میں نے ساگر صاحب سے تھا کہ ٹھیک ہے سر کر دیں اور وہ جو ایکسپریشن تھا وہ جو شورٹ تھا وہ ایک ہی ٹیک میں اوکے ہوا تھا اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ کر کے دکھاؤ یہاں پر نہیں میں نہیں دکھاؤ ہوا وہ آپ کو رہاڈ میں پھر سے جا کے دیکھنا ہوں گا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ جا کر پھر سے دیکھیں وہ بہت سرٹلی ریاکشن تھا اور واقعی وہ ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ ہاں وہ اندر رام جی کے تیر کی طرح اندر لگا ہے اس سے مجھے پیٹا کے اپنے پریہ کی رام جی نے بھرت جی نے بیدوں کے انسار اور پھر بھرت سے بولیش رام بھرت راج سنگھ حسن تمہیں پیداجی نے سویب دیا ہے اس لئے عبد کے راجہ تمہوں اور بھرت جی بولے بھائیہ راج سنگھ حسن پر بڑے بھائی کا عدیقار ہوتا ہے اس لئے آپ اس کے عدیقار ہی ہیں بھائی کے پردی بھائی کے پیٹ کا اس سے بڑا ادہارن میں نے نہیں دیکھا آج آج ہی نہیں بہت پہلے سے برسوں سے ہزاروں سالوں سے بھی یہ چلا رہا ہے جس ستہ اور سمپتھی کے لئے بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں رجالے کتنے ادھرف کر ڈالتے ہیں وہی سمپتھی رام جی اور بھرت جی کے بیچ میں ادھر سے ادھر خوم رہی تھی ادھر سے ادھر خوم رہی تھی دونوں میں سے کوئی بھی لینے کو تیار نہیں تھا وہ کہتے ہیں آپ راجی لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ راجی لے لیتے ہیں شریعہ نے بھارت جی کو بہت سمسایا پر بھارت جی کے من پہ نہ دوسر دوش ہوا نہ شانتی ہوئی اور تب ان کا بن رکھنے کے لئے شریعہ نے اپنی کھڑاؤں بھارت جی کو دے دی موسیقی موسیقی موسیقی